موسیقی جنرل ایڈیوکیشن آفیسر ملہار سبھی کے کارلہ ملہار کے نام پر ملہار میں چل رہے ہیں اگر دوہائی ملہار کو اگر بلوک بنایا گیا تو عدیقاری وہاں بیٹھ کر اپنا کام کرے اگر عدیقاری کو بلہار میں اپنا کام کرنا ہے تو جنرل ایڈیوکیشن آفیسر ملہار سبھی کے کارلہ ملہار میں آنا ہی ہے پریشانوں سے نجات مل سکے سر آپ کا نام سر آج آپ اے ڈی سی بلاور سے ملیا سر کیا کارن تھا میڈم ہمارا بنی کانسیٹویسی کا بڑا رموٹ ایریا ہے لہی ملاور سے ہم بیسیکلی بیرانگ کرتے ہیں تو جو ہمارے پہلی بات ہو جو ہمارے آفیس ہیں جو بڑے سالو سے یہاں بلاور میں فنکشن کر رہے ہیں تو ان کے لئے ہم نے ایک لکھت میں دے دیا ان کو میورنڈم کے یہ جو آفیس لگلے یہاں کام کر رہے ہیں یہ واپس آپ نے اپنی جو ان کے اوریجنل آفیسز ہے وہاں پر کام کر رہے ہیں جو لوہائی میں تو کس طرح کا اشوازن اے ڈی سی بلاور سے آپ کو ملیا نہیں اے ڈی سی صاحب نے کچھ دنوں کا ٹائم لیا بولا کہ میں ان سب کا مسئلہ حل کر کے ان سب کو کل بلا کے تو ان کو میں واپس اس کے لئے بول لوں گا کہ آفیس وہاں دوبارہ جو ہیں کچھ دنوں میں کام ہو جائے گے جو آفیس ہیں باقی ہسپیٹل کا میڈم جو بانجل بٹوال چارلا ایک جگہ ہے وہاں ہسپیٹل کے بورے حالات کچھ ویڈیوز لائی تھی ہم نے بنا کر جب ہمارا دورہ ہوا تھا وہاں پر وہ لائی تھی بنا کر وہ اے ڈی سی صاحب کو ہم نے بتائی تو انہوں نے بی ایم او صاحب سے بات کر کے بولا بی ایم او صاحب کو کہ وہاں کے جو مسئلے مسائل ہیں ان کو دیکھا جائے جو وہاں پہ پہلے جو امپلائی تھا تو وہ ان کو بھی کہیں ڈیٹیج کیا ہوا ہے اٹیج کیا ہوا ہے دوسری جگہ تو ان کو واپس وہاں بھیج دیں تو تیسری جو سکول تھے ہمارے سکول جو سٹاف ہے ہمارے پورے جو تصویل لوہی ملار ہے جتنے بھی سکول ہیں ہم نے سارے سکولوں میں پوری سٹاف کی شارٹیج ہے بانجل بٹوال ہو گیا بدنوتا ہو گیا لوہی ملار جو لوہی ہو گیا ہائی سکول ہائی سینٹری لوہی ملار ہو گی تو وہ بھی ہم نے ان کو لکھت میں دے دیا ایریسی صاحب کو کہ یہ جلدی سے جلدی جو سٹاف والا مسئلہ ہے گورنر صاحب تک پہنچا ہے کہ ہمارا جو پرپر جتنی بھی سٹاف کی شارٹیج ہے وہ پورا کیا جائے اگر آپ نے ابھی تک جو کی خبرناو کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کیجئے اور تازہ ترین خبروں کی جانکاری کے لئے www.jkkabernoo.com پر دیش دنیا کی خبریں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں